صدر سانسد روی کشن نے پردیش سرکار کے چار سال پورا ہونے پر کہا کہ یوگی سرکار چار سال بے مثال انہوں نے کہا کہ یوگی سرکار کو ستہ میں آنے پر گورکپور کو فٹلائزر چینی ملے سڑکوں کا جال پرٹک کے روپ میں نوکایان تتھا چڑیا گھر کا جلد ہی توفہ گورکپور واسیوں کو ملنے والا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار جب ستہ میں آئی پردیش سے مافیا غائب ہو گئے اور جو مافیا تھے ان کا انکاؤنٹر سہید ان کی سمپتی کو بھی ضبط کیا گیا انہوں نے کہا کہ مافیا پردیش چھوڑ دیئے یا وہ جیل چلے گئے انہوں نے کہا کہ پورے پردیش میں رام راج کا شاسن چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس سمیں پردیش میں آٹھ سو فلموں کی شوٹنگ چل رہی ہے پردیش میں فلم انڈسٹریز کی بھی استھاپنا ہو چکی ہے رتھا نئے نئے ادیوگ اتر پردیش میں لگایا جا رہا ہے یہ سب مکمتری یوگی آدیتنات کے کارڑ ہی سمبھو ہو پایا ہے اس کے لیے مکمتری کو دھنیواد گیا پیت کرتے ہیں اس سماندھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر سانسل روی کشن نے کہا جانید موٹی جی کے بات چیزوں پر چلتا ہے یہ پاس چومکت ہوا پیڑکا کچھ سڑا ایمز فردلائزر بیس چھینی کا کھانے پہی کروڑ سے زیادہ سوچا رہے انگینت کی روشن آئے چوڑیس بھوٹا بھشیلی کسانوں کو ان کے کھاتے پر پیسے وارشتا کو پیڑکا کسو بتھائیں چیز جن ہم نے کبھی چوکہ میں اتر پردیش کے دیہات پر چند نہیں آئوں تو ان کو بتائے تھی میری مہارا سڑھا تھا ہی کچھ مہارا جی گئے آنے کے بعد میرے مہارا ستر ساتھ سال نہیں ہم جانتے ہیں کہ کپنے ہماری ماں بہن پیٹنگ در کے باہر سوچ کے لے جانتے ہیں کہ بھوشتا نہیں تھا چھنے کی ڈکائیتی ہوتی تھی نوک لیا جاتا تھا جمیل پر پرجہ مان گیا تھا ماں پیاؤں کا راستہ در تھا بھے تھا بیمار پردیش رنا دیا گیا تھا ہی مانگا ہر جگہ بھی ماننا پڑھتا تھا بھے پردیش کو اوہ اوہ اس دنی لے آئی کچھنی سکار اور چاہر سالوں میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیش میں مکمل انترین نمبر ہر بن چکے ہیں ہر جگہ مکمل کی تعلیف ہو گئی ہے آج سیکنڈ ہم لوگ پورے دیش میں سیکنڈ پردیش سے جیدی ہم لوگ پہ آج بڑی بڑی دستی آئی ہے فرم سے دی آج اچھے ممارا بھی رہا ایدھا میں شوکی کہے رام سیکنڈ پردیش اسی دنوں کے بھی میں آپ سے بات کرنا ہوں یہاں شوکی چاہ رہے ہیں لگا تھا کہ کبھی انہوں نے سمنے نہیں دی سوچا تھا گورت انہوں نے نہیں سوچا تھا سمنے میں کہ گورت پور اتنا سور پردما ہو جائے گا گورت پور میں بھی شوکی ہوگی گورت اپر کیا گلبہ اسی دنوں کی شوکی آدم نے بھر بھارت کلاکاروں کو اتنا کام غزبار خوچھالی کرونا خالی میں جہاں پہ سب کو لے گا تھا کروڑوں کی موکے ہوں کی چھوڑی سکھ کروڑ کا پردیش گیار پجے روز موکے کنمتری کی پیلٹیگ لے 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 انہوں نے پورا اس کو تھسک کر دیا جہاں پہ لگا تھا کہ سب سے پوری حالت انہوں کی ہوگی سب سے آدھا پیکسیلیشن لگانے والا پردیش ہو گیا اٹھ جگہ پاک نمبر وان آرہا ہے اٹھ دنی کے سے بارہ ائرپورٹ نمبر وان آرہا ہے پانچ انٹرنیشنل ائرپورٹ آرہا ہے گوارپورٹ ائرپورٹ بیسکم ہو چکا ہے اتنا کچھ ہم لوگ سوچے نہیں ہیں کہ چومک وکاتھ پانچ سو ساتھ سے نڈ رہے پڑھو رام کے لیے ان کا مندی رب نرمان ہونے جارا اس سے سوارڈ میں سمائے نمتر پردیش نے تبھی پیشے سوچا تھا نہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا آدھ خود سمائیں ہیں جب انہوں نے سوارڈ کیا ہی ہوتے ہیں جب آپ کے پردان منتر میں سوارڈ ہوتے ہیں جب آپ کے مکھی منتر میں سوارڈ ہوتے ہیں صرف اجھٹا پر کچھ نہیں ہے سوارڈ نہیں ہے تب پردیش ہوتا ہے جب آخر پانچی کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں گئی گروہ کے لیے سوچتے ہیں آدیوازی کے لیے چھوڑتے ہیں چھوڑی چار کے لیے سوچتے ہیں ہر آدمی کو کرمنل کو یہ نہیں کی کرمنل کو جیسے وہ اسی صاحب کہہ دے کرمنل کو ہم پورا سمستھ گورکپور کے ہم سانسد روی کشن شکل شکل کامنا دیو آپ کے مادھیم سے میں سمستھ اکتر پردیش کو جہاں جہاں مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چار سال دمدار چار سال بے مثال میڈیکل فیسیلیٹی بیٹیوں کے لیے اچھی پڑھائی سڑکیں چومک وور لین سکس لین پوروانچل ایکسپریس سارے بن چینی کار کھانے کھول گئے ایمز دو سال میں یہاں بن گیا روزگار فلم سٹی انگینہ شوٹنگ ہو رہی ہے بچوں کو نیا روزگار ملا فلموں کے دوارہ اکشے کمار ابراہم سیتو کی شوٹنگ یہاں کل سے کر رہے ہیں اور یودھیا میں اسی فلموں کی شوٹنگ یہاں پر ہو رہی ہے اس سے زیادہ خوشی کیا ہوگی گورکپور دیکھنے لوگ الگ الگ جگہوں سے آ رہے ہیں گورکپور کو اتنا سندر بنا دیا پوروانچل کو اتنا ششک بنا دیا میں دھنیواد دوں گا پوجھے مہاراج جی ستر سال میں جو ایک بھکمانگا پردیش بنا چکے تھے ساری سرکاریں مل کے یہاں پر جو بسپا سپا کی تھی آج آپ نے ان کو ایک سوڑمہ سمیہ پر لا کے کھڑا کر دیا میں سادھواد دیتا ہوں دل سے مہاراج جی یہ آپ کی مہنط اور جس طرح سے آپ کرونا کال میں گیارہ بجے سے روز مہنط کرتے تھے وہ کوویڈ میٹنگ نے آج پوری اتنا پردیش میں کروڑوں جانے بچا دی اس کے لئے میں آپ کو دل سے سادھواد دیتا ہوں مہاراج جی آپ کی لگان آپ کی مہنط آپ کا تیاغ مانوتہ کہ پرتی آپ کے سیوہ بھاؤ آج اتنا پردیش کو اتنی اچائی پہ لا کے چوتھے سال میں کھڑا کر دیا آپ کی سرکار میں